صبح کے وقت ہم بستری کرنے کے دو خاص فائدے ہیں جو شریع اعتبار سے بھی ثابت ہے وہ سائنسی بھی ایک تحقیق کے مطابق ہم بستری کا عمل انسان کے جسم میں کسی بھی درد کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے اور زیادہ تر عورت ہم بستری کرنے کے لیے روشن ماحول سے زیادہ تاریخ اور اندھیری جگہوں کو پسند کرتی ہیں یا رات کے وقت ہم بستری کرنے کا عمل ان کو آسودگی دیتا ہے ماہرین نفسیات کے مطابق جو لوگ ہم بستری کے دوران جنونی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ ذہنی طور پر عام لوگوں سے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں کچھ ماہرین کا کہنا ہے ورجش کرنے کے بعد ہم بستری کرنا بہت زیادہ مفید ہے کیونکہ ورجش کے بعد جسم میں ٹی سٹو سٹیرون ریلیز ہوتے ہیں اور ہم بستری کے ذریعے جسم کے نچلے حصوں تک خون کی منتقلی آسان ہو جاتی ہیں اس اعتبار سے صبح کے وقت ہم بستری کرنے سے مرد کے سپرم زیادہ ایکٹیو ہونے کی وجہ سے ایک گھنٹے میں سات انچ سے زیادہ فاصلہ تیہ کر سکتے ہیں شریعت کے اعتبار سے ہم بستری کرنے کا صحیح وقت صبح صادق کا وقت یعنی فجر کی آزان سے پہلے کا وقت ہے یہاں آپ کو اس کے خاص فائدے بتائی جائیں گے رات کے وقت چونکہ شوہر اور بیوی دونوں ہی دن بھر کی مصروفیات کے بعد ندھال اور تھکے ہوتے ہیں رات بھر آرام کے بعد صبح کے وقت مرد اور عورت زیادہ فریش ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہم بستری کا بھرپور لطف اٹھا سکتے ہیں صبح کے وقت چونکہ میدہ خالی ہوتا ہے جس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ صبح کے وقت مرد دو سے تین بار ہم بستری آسانی سے کر سکتا ہے اور اسے تھکن بھی محسوس نہیں ہوتی خالی میدے کی وجہ سے مرد کا نفس زیادہ دیر تک کھڑا رہتا ہے اور مردانہ ٹائمنگ بھی بڑھ جاتی ہے اور مرد عورت کے جنسی خواہش کو پورا کر کے بعد میں آرام سے فارغ ہو سکتا ہے شریع اعتبار سے صبح کا وقت کے بہت برکت والا ہوتا ہے اور اس وقت ہم بستری کرنے سے عورت کی حاملہ ہونے کی چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں